اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف کی دنیا کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص بروز جمعہ مجھ پر سو بار درود پاک پڑے گا جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کفایت کرے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے سلامی بھائیوں اور بہنوں ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اسے جنت مل جائے ہمارے آقا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے تین مرتبہ اللہ عز وجل سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ عز وجل اس کو جنت میں داخل کر دے امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری تصنیف ہے مدنی پنج سورہ اس میں امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا واجب ہو گئی میں نے ارد کیا یا رضی اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جید واجب ہو گئی تو آپ نے فرمایا جنت جو شخص چاہتا ہے کہ اس پر جنت واجب ہو جائے تو وہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو انشاءاللہ عز وجل اس پر جنت واجب ہو جائے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم